اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رزوی استاذ داراللوم غریب نواز اللہ آباد درجہ سادسہ کے متعلیمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درست دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ کسی خررہ کی موجودگی میں باندی سے نکاح کرنا چاہیز نہیں ہے آج جو مسئلہ ہم پڑھانے جا رہے ہیں یہ اسی سے جڑا ہوا ایک الگ مسئلہ ہے پہلے اس کی آپ عبارت سن لیں فَإِن تَزَوَّجَ عَمَتًا عَلَىٰ خُرَّتٍ فِي عِدَّتٍ مِّن تَلَاقٍ وَائِنْ اَوْسَلَاسٍ لم يجوز اندہ بی حنیفة رحمت اللہ علیه ویجوز اندہما لئنہ هذا ليس بتزوجن علیہ وہو المحرم ولہذا لو حلف لا يتزوجو علیہ لم يحنس بی هذا ولئبی حنیفة رحمت اللہ علیه انہ نکاح الحررت باقی من وجد لبقائے بادل احکام فَيَبْقَلْ مَنُعُ اَحْتِعَاطًا بِخِلَافِ الْيَمِينَ لِعَنَّ الْمَقْصُودَ اللَّا يُدْخِلَ غَيْرَهَا فِي قَسْمِهَا اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں پہلے اس کا آپ مفہوم سمجھیں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی آزاد عورت کو طلاق بائن دے دی یا تین طلاق دے کر اسے اپنے نکاح سے خارج کر دیا تو کیا وہ شخص اس متلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں ایمہ کا اختلاف ہے حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح متلقہ بائنہ کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سے متلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے اس کے برخلاف صاحبین کی رائے یہ ہے کہ او حرہ جو متلقہ ہو اور متلقہ بطلہ کے بائن ہو اس کی عدت میں باندی سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایمہ سلاسہ بھی اسی کے قائل ہیں سیدنا امام شافی سیدنا امام مالک سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم ان تمام حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو ممانعت ہے کہ لا تنکہ الامت والا الحرہ حرہ پر باندی سے نکاح نہیں کیا جائے گا یہ ممانعت تب ہے جب حرہ نکاح میں موجود ہے اور جب اس کے شوہر نے اسے طلاق بائن دے دی یا تین طلاق کی وجہ سے حرہ جب نکاح سے خارج ہو گئی طلاق بائن میں بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے طلاق سلاسہ میں بدرجہ اولا نکل جاتی ہے تو جب نکاح سے نکل گئی تو یہ حرہ پر باندی کا نکاح کرنا کہاں پایا گیا جس کی ممانعت ہے حدیث میں تو اب جب نکاح سے نکل گئی ہے حرہ طلاق بائن یا طلاق سلاسہ کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ اب باندی سے نکاح کی ممانعت بھی ختم ہو جائے گی اگرچہ حرہ بھی عدت میں ہے لیکن نکاح میں نہیں ہے کیونکہ نکاح سے نکل ہو چکی ہے طلاق بائن کی وجہ سے یا طلاق سلاسہ کی وجہ سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ حدیث میں جو ممانعت ہے اس ممانعت میں یہ نکاح داخل نہیں ہے صاحبین نے اپنے اس دلیل کی مضبوطی کے سلسلے میں ایک نظیر بھی پیش کی ہے اس نظیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے وہ کسی باندی سے نکاح نہیں کرے گا اور پھر اس نے اس آزاد عورت کو طلاق بائن دے دی یا تین طلاق دے دی اور عدت ابھی ہرہ کی چل رہی ہے کہ باندی سے نکاح کر لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا یعنی اس کی قسم نہیں ٹھوٹے گی اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہرہ کی عدت کے دوران باندی سے نکاح کرنا منا ہوتا تو اس قسم کی صورت میں شوہر کی قسم ٹوٹ جاتی کیونکہ باندی سے نکاح کر رہا ہے عدت میں حالانکہ یہاں شوہر کی قسم ٹوٹ نہیں رہی ہے اس لیے شوہر کی قسم کا نہ ٹوٹنا ہرہ کی عدت میں باندی سے نکاح کی بنیاد پر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دورانِ عدتِ حُرَّ باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سیدنا امامِ آزم رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے دیکھئے طلاق بھلے بائن سہی طلاق کے بعد نکاح سے بھی وہ نکل گئی ہے لیکن ابھی من کلی الوجوہ نہیں نکلی کیونکہ نکاح کے بعض احکام ابھی بھی باقی ہیں جیسے نکاح کی صورت میں شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب تھا عدت کی صورت میں بھی نفقہ واجب ہے کسوا واجب تھا عدت کی صورت میں بھی یہ کسوا اور لباس واجب ہے گھر سے باہر نکلنے سے بیوی ہونے کی حالت میں جیسے شوہر کو حق تھا اسے رکنے کا عدت کے دوران بھی اسے پورا حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دے تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ حرہ نکاح سے تو نکلی ہے لیکن من کلی الوجوہ نہیں نکلی ہے کیونکہ نکاح کے دھیر سارے احکام ابھی بھی باقی ہیں تو جس طرح من کلی الوجوہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں حرہ کے اوپر باندی سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح سے بازے وجوہ سے جب تک حرہ کا نکاح باقی رہے گا باندی سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا کیوں یہاں بات محل زو خطر کی ہے محرمات میں ممنوعات میں احتیاط پیش نظر رہتی ہے اور صورت مسئلہ میں احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ جب حرہ کا نکاح من وجہ باقی ہے تو اس کی عدد میں باندی سے نکاح کی اجازت نہ دے اب جو ایک نظیر پیش کی تھی صاحبین نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یمین سے اس صورت مسئلہ کو معقد اور مضبوط بنانا درست نہیں ہے کیوں یمین کی صورت میں یمین سے شوہر کی غرض اور شوہر کا مقصود یہ ہے کہ تیرے رہتے ہوئے تیری باری میں کسی کو شریک نہیں کروں گا اور جب طلاق بائن کے ذریعے اس نے اپنی آزاد بیوی کو نکاح سے خارج کر دیا تب اس کی باری بھی ختم ہو گئی تو ظاہر ہے اب دوران عدد باندی وغیرہ سے نکاح کرنے کی صورت میں وہ حرہ کے ساتھ کسی دوسرے کو حرہ کی باری میں شریک کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ اس کی باری تو طلاق بائن کی وجہ سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے خلاص کلام میں یہ ہے کہ قسم سے شوہر کا مقصود غیر کو باری میں داخل کرنے سے رکنا ہے اور عدد میں نکاح کرنے سے وہ مقصد فوت نہیں ہو رہا ہے اس لیے اس صورت میں شوہر حانس نہیں ہوگا اور نکاح کی صورت میں لا تنکہو سے نفس نکاح مقصود ہے اور دوران عدد نکاح کرنے سے یہ خرابی لازم آتی ہے اس لیے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا اور مسئلہ یمین سے جواز نکاح کو مستحتم کرنا صحیح نہیں ہوگا آج کے سبق میں اتنا ہی باقی کے لئے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رزوی استاذ داراللوم غریب نواز اللہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درست دینے جا رہا ہوں آج جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ تعددِ اس دیواج کا مسئلہ ہے صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَلِلْحُرِّ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَرْبَعًا مِّنَ الْحَرَائِرِ وَالْعِمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ لِقَوْلِهِ تَعَالَ فَنْكِحُوا مَا قَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعِ وَالْتَنْسِيصُ عَلَى الْعَدَدْ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَتَزَوَّجُوا إِلَّا عَمَتًا وَاحِدَةَ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ عِنْدَةَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَا اِذِ الْعَمَتُ الْمَنْقُوحَةُ يَنْتَزِيمُهَا اسم النِّسَاء كَمَا فِي الزِّحَار اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عبارت کا ترجمہ رکھوں ترجمہ سے پہلے آپ نفسِ مسئلہ کو ٹھیک سے سمجھ لیں سورتِ مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے مسلک میں ایک آزاد مرد بیک وقت چار عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اب یہ چاروں عورتیں چاہے سب آزاد ہوں یا سب باندھی ہوں یا پہلے دو باندھیوں سے نکاح کرے پھر دو آزاد عورتوں سے اس لیے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے پہلے سے باندھی سے نکاح کرنا ناجائز ہے یہ آپ پڑھ چکے تو سب آزاد ہوں یا سب باندھی ہوں یا اگر دونوں کا اجتماع ہو انزمام ہو تو پہلے دو باندھیوں سے نکاح کرے پھر دو آزاد عورتوں سے تاکہ آزاد عورتوں پر باندھی سے نکاح کا جو عدم جواز کا قانون ہے وہ یہاں لاغو نہ ہو بہرحال آزاد مرد کے لیے چار عورتوں کو بیق وقت اپنے نکاح میں رکھنے کی ازروع قرآن اجازت ہے ہاں چار سے زائد عورتوں کو بیق وقت نکاح میں رکھنا قطعاً درست نہیں ہے اور دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا فنکہو ماتاب لکم من النساء مسنا سے لے کر کہاں تک ہے رباعہ تک اگر چار عورتوں سے زیادہ سے بھی نکاح کرنے کی اجازت ہوتی تو آگے چار کے بعد بھی کوئی ایسا لفظ ہوتا جس سے یہ پتا چلتا کہ چار سے زیادہ عورتوں کو سے بیق وقت نکاح کی اجازت ہے لیکن چار پر جب قرآن کریم نے اپنی گفتگو ختم کر دی اور چار کا عدد سراحتاً ذکر کر دیا تو اب چار پر اضافہ جائز نہیں ہوگا یعنی بیق وقت چار عورتوں سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ عدد کی سراحت یعنی چار عدد کی سراحت چار پر زیادتی سے قطعاً روکنے والی ہے پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس حدیث میں چار سے زائد عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے حدیث شریف کی جو عبارت ہے کہ اَنَّا غَيْلَا نَبْنَ سَلْمَا أَسْسَقْفِ أَسْلَمَا وَلَهُ أَشَرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاہِلِيَا فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَارَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَمْ اَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اَرْبَعَا کہ غیلان ابن سلمہ سقفی نے اسلام قبول کیا اس حال میں اسلام قبول کیا کہ زمانہ جاہلیت میں اس کی دس بیویاں تھی اور ان دسوں بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تو جب اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیلان ابن سلمہ کو یہ حکم دیا کہ ان میں سے چار چن لو باقی چھے کو الگ کر دو اپنے نکاح سے تو اب سوال یہ ہے کہ اگر چار عورتوں سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں بیق وقت رکھنے کی اجازت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دس میں سے چار کو منتخب کرنے کا حکم نہ دیتے اس سے پتا چلتا ہے کہ بیق وقت چار سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے بات ختم ہو گئی سیدنا امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیے ہے کہ مرد اگر آزاد ہو تب تو یہ قانون درست ہے کہ ایک وقت میں چار عورتوں سے نکاح کی اس کو اجازت ہے مگر باندیوں میں یہ قانون اور ضابطہ نہیں چلے گا اس لیے ہمارے یہاں باندیوں میں صرف ایک باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی چار سے نہیں ہوگی دلیل وہ کیا دیتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ نکاح تو اصلت آزاد عورتوں سے ہونا چاہیے باندیوں سے نکاح کی اسلام نے جو اجازت دی ہے اس اجازت کا ثبوت ضرورتن ہے اور جب ضرورتن ہے تو ضرورتو تقدرو بی قدریہ ضرورت ضرورت کی مقدار مانی جائے گی تو اس اصول کے تحت جب ضرورت ایک باندی سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسری تیسری چوتھی سے نکاح باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے چار باندیوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی دلیل بظاہر مضبوط معلوم ہوتی ہے مگر قرآن جب صاف صاف کہتا ہے فَنْ نِسَا 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 مَحَرْمَاتِ 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 مَحَرْمَاتِ